بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے اپنی اس ویڈیو کے اندر ایک بہت ہی پیارا اور پاورفل وظیفہ موزی امراض سے نجات کا لے کر حاضر ہوا ہوں اپنی اس ویڈیو کو آگے شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کا ایکن کو دبائیں تاکہ آپ کو نوٹفکیشن آتا رہے اور اگر آپ کوئی وظیفہ چاہتے ہیں تو آپ نیچے کمنٹ میں ہمیں بتائیں میرے پیارے اور محترم بھائیوں سورہ قریش بہت ہی زبردست اور بہت ہی بہترین قسم کی قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ ہے اس کی تفسیر کے اندر میرے اور پیارے محترم بھائیوں آتا ہے حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانا کو چن لیا اور کنانا سے قریش کو چن لیا اور قریش سے بنو حاشم کو چن لیا اور بنو حاشم سے مجھے چن لیا مسلم شریف کی روایت ہے اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ اس معاملہ حکمرانی میں قریش کے تابع ہیں کہ مسلمان ان کے مسلمانوں کے اور کافر ان کے کافروں کے تابع ہیں میرے پیارے اور محترم بھائیوں بخاری شریف کی روایت ہے خلافت قریش میں رہے گی جب تک یہ دین کے محافظ رہے اور جو کوئی ان سے عدابت یعنی دشمنی رکھے گا اسے اللہ تبارک و تعالی اوندے مو گرائے گا میرے اور پیارے محترم بھائیوں اللہ رب العصد کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی قبیلہ قریش کی عدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے پیارے اور محترم بھائیوں اسی سورہ مبارکہ کا آج میں نے موزی امراض سے نجات کا آپ کو وظیفہ بتانا ہے وظیفہ یہ ہے کہ بادز نماز عشاء سورہ قریش چالیس مرتبہ پڑھنے سے موزی امراض درد گردہ فالج شگر اور بواسیر سے نجات ملتی ہے ایک مرتبہ پھر عمل میں بتا دیتا ہوں بادز نماز عشاء سورہ قریش چالیس مرتبہ پڑھنے سے موزی امراض درد گردہ فالج شگر اور بواسیر سے نجات مل جاتی ہے اور اگر ان امراض میں آپ مبتلا ہیں تو آپ حصول شفا تک عمل کو جاری رکھئے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ مرض دور ہوتے چلے جائیں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے پیارے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سچا اور پکاش کے رسول بنائے آمین بجاہین بجلامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقی